مالِ غنیمت وہ ان آیات کو جو بھی آئیں گی بات کو اسے سمجھنے کے لیے جنگ بدر کا کچھ پسبندر سمجھنا ضروری ہے اس کے بعد پھر ہم اس کو لے کر چلیں گے ورنہ پھر غلط سینیاں ہو جاتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الانفال کی پہلی آیت اور ابھی یہ ملہا آیت کا ایک حصہ ہے وہ تم سے انفال کے بارے میں معلوم کرتے ہیں تو ان سے کہو کہ انفال جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے انفال کی تفصیل میں بتاؤں گا کیا ہوتی ہے پہلے اس کا ربط دیکھ لیں پچھلی سورت سے یہ ہم کرتے چلے آئے ہیں کہ قرآن ایک شروع سے آخر تک مربوط کلام ہے کانٹینویس یہ الگ بات ہے کہ درہا کومن سنس لگانا پڑتا ہے ذہن پر دو دینا پڑتا ہے کہ یہ ربط کیا کیا ہے کیسے ہیں اس لئے کہ یہ جو غلط فہمی ہے کہ کچھ بھی کہیں سے شروع ہو جاتا ہے نیا مضبون یہ غلط ہے ابھی تک جو درس چلتا رہا اس میں آپ کو کہیں بھی بیتر تیوی محسوس نہیں ہوئی ہوگی کسی نئے ہر نئے درس کو میں پچھلے درس سے اس کا ربط جو ہے وہ لے کر چلتا ہوں اور یہ بھی ہے کہ ہر سورت ختم ہونے کے بعد پھر جو نئی سورت آتی ان دونوں میں بھی آپس میں ایک ریلیشنشپ ہوتی اور ربط ہوتا ہے پچھلی سورت سورہ عراف ختم ہوئی تھی اس کی آخر کی کچھ آیات دیکھ لیں اس میں دو سو چھ آیتیں تھی یہ ٹو زیرو فور ہے وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُ لَهُ وَانْسِتُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ جب قرآن پڑھا جائے تو پوری توجہ ادھر مرکوز کر کے غور سے اسے سننے کے لئے خاموش رہو اور سنو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو سننے کے لئے تو اللہ کی رحمت تب تم پر ہوگی قرآن رحمت ہے تو وہ رحمت تمہارے ساتھ اس قرآن کے ذریعے جو آتی ہے وہ تب ہوگی پھر آخری آیت جو تھی سورت کی اے رہے ابھی آپ نے دیکھا قرآن کا تذکرہ تھا پڑھنے کے بعد سجدہ پھر واجب ہوگیا کر لی جگب بے شک جو تمہارے رب کے پاس ہیں جو اس کے قریب رہتے ہیں وہ اس کی بندگی سے تکبر نہیں کرتے یعنی اس کے احکامات خوشی خوشی بجا لاتے ہیں اس کے خلاف نہیں جاتے سرکشی نہیں کرتے اور لگے رہتے ہیں اس کے کام میں اور اس کے آگے سر تسلیم خم کیے رہتے جھکے رہتے اس کے احکامات سے سرکشی نہیں کرتے یہ دو تھیں قرآن اور قرآن کے قانون سے سرکشی نہیں کرتے اب یہ جو نئی جو شروع ہو رہی ہے اس میں ابھی پہلی آیت کو چھوڑ کر میں دوسری لے رہا ہوں ربط کے لیے پہلی کا بھی ربط ہے دیکھیں شروع میں ایمان لانے والے تو بس وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جائے اللہ کی یاد انہیں دلائی جائے تو دل ان کے کام جاتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ جب آیات کی تلاوت کی جاتی ہے اس میں قانون ہیں جب وہ سارے ہدایات سامنے آتی ہیں زَادَتْهُمْ ایمَانُمْ وَعْلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے وہ اپنے رب پر توقل کرتے ہیں تو یہ ہے رب تو پچھلے سے ختم ہوا تھا قرآن کی بات پر اور بہت سے لوگ اس کے قوانی سے سرکشی کرتے ہیں جو اللہ کے قریب ہیں وہ نہیں کرتے جو اللہ کے نزدیک ہیں وہ نہیں کرتے ان کے سامنے جب وہ ذکر آتا ہے اللہ کا ذکر آتا ہے اللہ کے ذکر اصلاً تو اس کی یاد دیا نہیں قرآن کی ذریعے ان کے قلوب نرم پڑ جاتے ہیں کام پڑتے ہیں جھک جاتے ہیں اور جب آیات اس کی تلاوت کی جاتی ہیں جب پھر قوانین بتائے جاتے ہیں جب ذابطیں بتائے جاتے ہیں تو انہیں اتمنان ہوتا ہے کہ یہ تو کر سکتے ہیں اور ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور اپنے رب پر وہ توقل کرتے ہیں تو یہ رب چل رہا ہے آیات کا پشلی سورت سے یہاں جہاں ختم ہوئی تھی اب میں پہلی نمبر کی آیات سے لیتا ہوں یہ تو آیت نمبر دو سے میں نے دکھایا تھا رب تاب کو یَسَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَال قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالْرَسُولُ وہ تم سے سوال کرتے ہیں یا کریں گے یہ دونوں معنی ہوتے ہیں اس کے انفال کا تو انہیں بتاؤ کہ انفال جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے یہ انفال کیا ہے ہمارے ہاں تقریباً سب نے اس کا ترجمہ کیا ہے مالِ غنیمت جنگ میں اب اسی سورت کے اندر کیا کہا اس کے اندر اس آیت میں کیا کہا کہ وہ اللہ اور رسول کے لیے ہیں یعنی اس میں سے جانے والوں کو جنگ میں شریک ہونے والوں کو کچھ نہیں ملے گا اللہ اور رسول کا مطلب اللہ کے حکم مطابق رسول جیسے بھی استعمال کریں گے اسے دن کے کاموں میں استعمال ہوگا یا ضرورت بندوں کے لیے ہوگا جنگ میں حصہ لینے والوں کے لیے کچھ نہیں اور اسی سورت کی آیت آگے آ رہی ہے اسی سورت میں آگے آئے گا جہاں مالِ غنیمت کا ذکر ہے وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ غَنیمت لفظہ رہے ہیں سن لو اور جان لو کہ یہ کس کے لیے ہیں وہ پوری اکلست ہے کہ ان کا خرچ کہاں ہوگا مالِ غنیمت کہاں خرچ ہوگا اس میں مالِ غنیمت کے اندر یہ بتایا کہ اللہ اور رسول کا حصہ اس میں بھی ہے اللہ کے ہدایت کے مطابق رسول اللہ سے ہم خرچ کریں گے جیسے سمجھیں گے جہاں سمجھیں گے بھئی ذاتی تو وہ لیتے نہیں تھے مدینے میں صرف ایک گھر تھا آخری جہاں فاقع رہ گئے تھے جب زکاة لینے والے بھی مدینے میں نہیں بچے تھے جب دنیا سے تشریف لے گا اس حالت میں کہے تھے تو اپنے لیے تو رکھتے نہیں تھے امہات المومنین بھی نہیں رکھتی تھی جو کہیں سے آتا تھا وہ فوراں تقسیم ہوتا تھا جو اللہ نے چاہا جیسی اللہ کی مردی ہو اس کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خرچ کرنے کا اختیار ہوگا اس کے لیے بتایا مال غنیمت کا کہ وہ اس میں سے بیس ماں حصہ یعنی ٹوینٹی پرسنٹ جو ہے وہ ادھر جائے گا مال غنیمت میں سے اور باقی بھی ایسا نہیں کہ جس نے جتنا چاہ پھر تو لوٹ ہو جائے گی کہ میں زیادہ لے لوں اور میں زیادہ لے لوں باقی پھر قرآن نے ہی بتایا ہے دوسرے جگہ پر کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بتائیں گے ویسے تقسیم ہوگا ان کے ہاتھ میں آ جائے گا کنٹرول ایٹی پرسنٹ ڈسٹیبیوٹ ہوگا ان لوگوں میں جنہوں نے حصہ لیا اور ٹوینٹی پرسنٹ وہ جیسے چاہیں گے اسٹیٹ کی مسلحتوں کے حساب سے یا ضرورت کے ادبار سے وہاں خرچ کریں گے یہاں کچھ نہیں ہے یہ کہا کہ تمہیں اس میں شرکت کرنے والوں کو کچھ نہیں ملے گا تو یہ دونوں الگ چیزیں ہیں انفال بالے غنیمت نہیں ہے معلوم نہیں ہے کیوں شبہ ہوا اور کیوں دھوکہ ہو گیا ہمارے تقریباً تمام مفسرین کو کہ یہاں ترجمہ سب نے مال غنیمت کیا اسی صورت میں جب وہ آ رہی ہے اور وہاں ہیڈہ لگے تقسیم کیسے ہوگا اس کی تفصیل ہے لمبی یہاں بس بتا دیا کہ یہ تو سارا کسارا ہونے جائے گا اس صورت میں ہے جنگ سے متعلق سورہ انفال تقریباً بڑا حصہ اس کا اس کے بعد سورہ توبہ کا کافی حصہ جنگ سے متعلق ہے جنگ کے حکامات کوڈ آف کنڈکٹ ذابطہ اخلاق وہ ساری چیزیں وہ اس کے اندر آئی ہے تو یہ انفال بھی جنگ سے ہی ریلیٹڈ ہے وار سے یدھ سے یہ تین چیزیں ہیں انکم یعنی مسلمانوں کے حد جو کچھ آئے جن کے بارے میں بتائے کیسے تقسیم ہوگا اس میں تمہیں کمپلسر ہی کچھ دینا ہے زکاة تفصیلات بہت سے آپ لوگ جانتے ہیں اور بہت سے اپنے موقع پر آ جائیں گے جمعہ کے خدبے میں آئی تھی بعض اور موقعوں پر آئی ہے زکاة کیسے کیسے تقسیم ہوگی ہے اپنی آمدنی کا ایک حصہ لازمی دینا ہے ان لوگوں کو جو پاورٹی لائن سے نیچے ہیں یا کچھ اور ہیڈ ہیں جہاں پر وہ زکاة تقسیم ہوگی تو قرآن نے سپیسیفیکل ہی بتا دیا کہ یہ کہاں کہاں ٹرسیبیٹ ہوگی تقسیم ہوگی اس سے الگ ایسا نہیں ہے کہ ہر خیر کے کام میں خرچ کر لے اور باقی کمانے والے باقی جتنا بچ رہا ہے وہ ان کی مرضی اپنے اوپر خرچ کریں اپنے اللہ کی رحمت ہے اس کی برکت ہے وہ اس سے اور آگے انویسٹ کریں تو یہ تو ہے زکاة اب یہ میدان جنگ سے متعلق ہیں کہ میدان جنگ میں مال غنیمت ہاتھ آتا ہے جہاں فوجیں جیتے یہاں بھی تو آتا ہے کوئی ملک جیتا ہے جب کوئی بھی ملک جیتا ہے تو اس کو تمام ایسٹس مل جاتے ہیں ان کے جو فوجیں ہٹ جاتی ہیں ان کا سرمایہ اور ایسٹس تو یہ ایسا نہیں ہے یہ تصور کے ساتھ یہ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ ان کا مال لوٹ لو اور یہ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے قرآن بتا رہا ہے کہ جنگ کرو اور مال لوٹ لو جنگ ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے کیا سباب ہے یہ قرآن میں تو بڑے کوڈ آف کنڈکٹ رکھے الگ الگ ملکوں کے اپنے اپنے ہوتے ہیں اپنے انٹریسٹ اور مفاد کے لئے حملے کر دیتے ہیں دنیا کے بڑے بڑے حصے گولام بنا لیتے ہیں جو حملے کرتے ہیں جب تو اس میں جو وکٹوریس ہوتا ہے جو ویجیتا ہوتا ہے جیتنے والا اس کے ہاتھ ساری چیزیں آتی ہیں وہ ہاری بھی ہتھیار بھی آتے ہیں جو کچھ وہ ٹینک اور دوسری چیزیں چھوڑ کر بھاگ جائیں وہ ہتھیار بھی آتے ہیں ان کا مال و دولت بھی آتا ہے تمام چیزیں آتی ہیں تو وہ شکریہ کے ساتھ انہیں واپس سوڑی کر دیتے ہیں ان کے ملک کو بھیج دیا کہ لیجے یہ آپ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے یہ جیتنے والے کا ہوتا ہے تو پوری دنیا میں ایسی ہی ہوتا ہے ہر ملک کے اندر یہ ذہنوں کے اندر آنا اور ڈالنا الگ سے ہی ڈالا جاتا ہے کہ وہ لوٹنے کے لیے دیکھو مال مال لوٹنے کے لیے قرآن میں بھی ذکر ہے لوٹنا نہیں جنگ کے تو اپنے ذابطیں ہیں کہ جنگ کب ہوگی ورنہ جنگ نہیں ہوگی اسلامی سٹیٹ بڑھانے کے لیے جنگ نہیں ہوگی کسی اپنے دھرم کو پھیلانے کے لیے جنگ نہیں ہوگی یہ موضوع بہت دفعہ آ چکا ہے وشہ کہ قرآن نے بتایا تین کنڈیشن سے کب کب جنگ ہو سکتی ہے اس میں اگر جنگ ہوگی اور اس میں اگر ہاریں گے تو اپنا بہت کچھ چھوڑیں گے جیتیں گے تو ملے گا بہت کچھ اس کا ڈیسٹیبیشن کیسے ہو قرآن نے اس کے گابتے رکھے اس کے اصول رکھے ملکوں میں فوجے ہوتی ہیں بہت سے ملکوں کی فوجے ہوتی ہیں یہاں پر ایک آرمی ہے ہماری اس آرمی کو سیلری ملتی ہے فرنٹ ہو یا نہ ہو یہ اپنی بیرکوں میں رہتے ہیں یعنی لڑائی جو ہے وہ اگر تیس سال تک نہیں ہوئی تو جتنے بھڑتی ہیں اس کے بعد تو ریٹائر ہو جائیں گے نا وہ اٹھاٹ سے رہتے ہیں وہ اپنی سیلری رہتے ہیں وہ کھاتے ہیں اور ان کا سب کچھ اور بھی بہت سی جتنی فیسلیٹیز ہیں وہ انہیں ملتی ہیں وہ کھاتے رہتے ہیں آرمی میں جانا اپنے آپ میں ایک جوب ہو گیا اس دور کے نظام میں یہ نہیں تھا کہ آرمی لوگ الگ سے رکھتے ہو یعنی کہ اسلامی مالک کے اندر بلکہ جنرل یہی تھا کہ آرمی الگ سے کہ یہ فوجے ہیں ان کو چاہے جنگ ہو یا نہیں ہو ان کو کھلاتے رہیں گے ایسا نہیں ہوتا تھا بلکہ قریب قریب سارے لوگ اس کے اندر شریک ہوتے تھے جتنی پبلک ہے جتنے جیسی ضرورت ہو کبھی ضرورت ہی ہوتی تھی ہر ایک سے کہا جاتا تھا نکلو اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ان سے کہا جاتا تھا بطلب کتنے لوگوں کے ضرورت ہے اتنے چھینٹ لیے جاتے تھے کبھی نومنیٹ کیا جاتا تھا کہ کن کن کی تو زیادہ ضرورت ہے کبھی ہوتا تھا کہ ان کے آپشن پر چھوڑ دیتے تھے کہ جو لوگ جنگ میں چلنا چاہیں وہ چلے اتنے لوگوں کی ضرورت ہے اسی جو نومن پبلک ہے جو عام دنوں میں اپنے بزنس کرتے تھے اپنے عام دنوں کے اندر کوئی کسی کے ہاں ملازمت کرتا تھا وہ غلامی کا بھی ریواج تھا کوئی غلام تھا تو وہ یہ سارے کے سارے یہ سب فوجی بھی تھے جب ضرورت پڑتی تھی کبھی سب وہ کبھی ان میں سے کچھ حصہ یہی فوج میں استعمال ہوتا تھا تو ان کے لئے کوئی الگ سیلری نہیں تھی کہ سالور ان کو سیلری دی جا رہی ہے اور بہت سے پرکس دیے جا رہے ہیں جیسا اب ہوتا ہے وہ سب جو ہیں ان کو ضرورت پڑتے تو سب کو اس کے لئے نکلنا ہوتا تھا جنگ تبوک میں کہا کہ سب نکلے کوئی بھی نہ بچے یہاں پر سوائے اس کے کچھ لوگوں کو exempt کر دیا گیا ایسا آج بھی ہوتا ہے یہ آج بھی ہوتا ہے کہ بہت سے ملک ایسے ہیں کہ ان کو کہتے ہیں اسے drafting یا اپنا registration کرانا جو فوج کے اندر اپنا کرائیں armed services کے اندر اور military training لیں جنگ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے اور compulsory ہے کہ پھر اتنے عرصے وہ training کے اندر رہے ہیں کہیں ایک سال ہے کہیں دو سال ہے کہیں کچھ اس سے تھوڑا زیادہ ہے age مقرر اتنے سال سے سترہ سال سے یا اٹھارہ سال سے اکیس سال تک کہیں چالی چالیس سال تک کہ کمپلسر ہی military کے اندر جانا ہے جنگ ہوگی تو پھر فرنٹ پر جانا ہے کمپلسر ہی جانا ہے یہ دنیا کے بہت سے ملکوں میں یہ ایسا نہیں ہے جیسے ہمارے ہیں کہ میں ایک فوج ہے آرمی ہے اس میں جتنے لوگ voluntary جنہوں نے join کی ان کو training دی گئی اب انہی کو لڑایا جائے گا normal public اور اس کے اندر خاص طور سے نوجوان یوت جو کہیں سترہ ہو کہیں اٹھارہ سال سے شروع ہوتے ہیں میں مثال میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے نورتھ کوریا کو تو چھوڑیں وہاں پر جس طرح کا نظام ہے لیکن وہاں بھی سترہ سے تیس سال تک کہ جتنے ہیں ان کو کمپلسر ہی military میں رہنا ہوتا ہے military training ضروری ہوتی ہے اب وہ جتنے کو ان training میں سے جب ضرورت پڑھیں تو لگا دے ساؤتھ کوریا جنوبی کوریا ساؤتھ کوریا جو ہے وہاں 18 سے 28 years تک کے جو لوگ ہیں 18 سے 28 سال تک کے جو لوگ ہیں ان کو دو سال کی military training کمپلسر ہی ان کے لئے 2 years کی اور اس کے بعد پھر وہ اس سے پہلے اپنے کاموں میں تھے اب اس میں ان کے الگ ضابطے ہوتے ہیں ان سب ملکوں میں کوئی student ہے اس کی ریایت کی جا سکتی ہے کہ اچھا تم اپنی یہ پڑھائی یہ کورس پورا کرلو اس کے بعد آنا registration تو کرا دو آنا ہے کمپلسری اور جو بچنے کی کوہش کرے گا اس کے لئے پھر بہت بڑی بڑی سزائیں ہیں جیل میں ڈال دیا جائے گا USA میں تھا یہ تو اب یوں سمجھ لیے 1972 سے ختم ہوا ہے ورنہ USA میں چلا رہا تھا جب سے یہ USA جو ہے آزاد ملک ہوا ہے تب سے کمپلسری military training آپ میں سے یاد ہوگا بہت سے لوگوں کو کہ محمد علی کے لئے نے منع کر دیا تھا کہ میں نہیں جاؤں گا ویتنام میں لڑنے کے لئے اس کسی ملک کی طرف سے جانے کے بعد کہیں بمباری کریں ہمارا دن ایسے اجارت نہیں دیتا کہ ہم جا کے ایسے لڑنے بلاوجہ دوسرے ملکوں کے اندر قید میں ڈال دیا گیا تھا جیل ہوئی تھی نے کہا جیل جانا مندور ہے لیکن یہ مجھے مندور نہیں اس لئے کہ اسلام قبول کر لیا تو اس نے کہا کہ میں نہیں لڑ سکتا دوسروں کے اوپر ظلم کرنے کے لئے بمباری کرنے کے لئے ہمیلٹی ٹریننگ وہاں کمپل سری تھی ہر ایک کے لئے اب آپشنل ہو گئی ہے انیس سو بہتر سے اس میں بھی ٹریننگ کا ہے اگر کوئی ضرورت پڑے گی تو پھر اسٹیٹ مجبور کر سکتی ہے یا دوسرے اوروں کو رشیہ ہے اٹھارہ سے ستائیس سال روس اٹھارہ سے ستائیس سال کے لوگوں کے لئے اس بیچ کے اندر یہ رینج اس لئے ہے کہ لوگ اپنا کا حضر رکھیں کہ اس بیچ میں یہ ہمارا کیریئر ہے تو وہ اس کی جادت مل جاتی ہے اچھا ٹھیک ہے پچیس سال کی ایج میں آنا وہ ان کے پر ریکارڈ ہو جاتا ہے کمپیوٹر میں ریکارڈ ہو جاتا ہے پھر ان کو جوائن کرنا ہوتا ہے تو اٹھارہ سے ستائیس سال تک کے لوگوں کو جو ہے وہ ایک سال کی یہ ابھی اس وقت ایک سال چل رہا ہے یہ ان کا کبھی دو سال بھی تھا اور دھائی سال بھی تھا اس وقت ایک سال کی ٹریننگ جو ہے وہ سب کے لئے ملٹری جوائن کرنا ضروری ہے ملٹری ٹریننگ اس کے اندر آنا ضروری ہے سنگاپور کے اندر بھی ایسے ہی ہے سنگاپور ہے تھائیلینڈ ہے اب میں اتنی تفصیل ہر ایک ملک کی نہیں بتا رہا آپ سنگاپور ہے اور ٹریننگ لینا اور جب ضرورت ہو تو پھر اگر فرنٹ پہ کہیں پہ وار ہو رہی ہے تو پھر اسے وار کو جوائن کرنا کچھ کیسز ایسے ہیں کہ جہاں اسرائیل کے اندر ڈھائی سال تک سارے میلز کے لیے فی میلز کے لیے بھی ضروری ہے کہ عورتوں کو بھی جانا ہوگا ٹریننگ لینے ہوگی عورتوں کے لیے دو سال ہے اور مردوں کے لیے دھائی سال ہے کہ مرد دھائی سال کی ملیٹری ٹریننگ لازمی آفرنٹ ہوگا تو جس کو وہ چاہیں گے جتنے چاہیں گے بھیج دیں گے یہ ٹریننگ لے کر رکھیں اب یہ ان کی چوائس کے اوپر ہے یہ بہت سے ملکوں کے قوانین ہیں اور یہ بڑی لمبی لسٹ ہے تائیوان نے ابھی اعلان کیا ہے وہ چائنہ کے پاس میں ہے نا تائیوان نے ابھی اعلان کیا ہے اس کو یہ ڈر ہے کہ یہ چائنہ کہیں حملہ نہ کریں اور قانون ابھی بنائے اعلان ابھی ہوا ہے 2024 سے ملیٹری ٹریننگ کمپلسری ہے اور ملیٹری جوائن کرنا جو ہے وہ کمپلسری ہوگا ایران ہے تھائیلینڈ ہے ترکی ہے اور USA کے بارے میں نے آپ کو بتایا تو یہ جو ہے یہ اتنے ملکوں کے اندر ملیٹری ٹریننگ کمپلسری ہے یہاں ہندوستان میں نہیں اب جب یہ لوگ جا کر لڑتے ہیں ان کو یہ اتنا فرق ضرور ہے اس دور میں کہ کمپلسری تو ہے بعض جگہ سب کے لیے پوری آبادی کے لیے جوانوں کے لیے یوت سے لے کر جو جوان ہیں وہاں تک کے لوگوں کے لیے بعض جگہ چالیس سال اور اکتالیس سال تک کے لوگوں کے لیے کمپلسری ہے کہ اس بیچ میں ملیٹری ٹریننگ کمپلسری ہے اگر فرنڈ جن کا نام لسٹ میں ہے جتنے فوجیوں کے ضرورت ہوگی ان میں سے جس کو بھی کال کرنا چاہیں گے وہ کال کر لیں گے اب یہ الزام جو ہے یہ اسلام پر رکھا جاتا ہے قرآن پر رکھا جاتا ہے مسلمانوں کے اوپر رکھا جاتا ہے کہ سب ان کیاں تو وہ سب جنگجو ہوا کرتے تھے اسلام تو جنگی سکھاتا ہے سب جنگجو ہوا کرتے تھے اور وہ مال غنیمت کے لیے لڑتے تھے میں نے آپ کو بتایا کہ جو ملک جیتا ہے انڈین فوجیں اگر جیتی ہیں تو ان کو بہت سا ہتھیار اور تمام بہت سا مال اور چیزیں ملتی ہیں اب اس کے ڈسٹیبیشن کا ان کا اپنا سسٹم ہے کہ کیسے ڈسٹیبیوٹ ہوگا اس دور میں ان کو تنخواہیں نہیں ملتی تھی ریگولر آرمی کی وہ اپنی جان پر کھیلتے تھے جانیں دیتے تھے ہاتھ پاؤں کٹا کر آتے تھے زخمی ہو کر آتے تھے ایسے علاج نہیں تھے جیسے آج ہے وہ زخمی آم تو بہت مشکل تھے زخم بھر پاتے تھے ساری زندگی رہتا تھا یا بات کو کبھی اس کی وجہ سے جلدی انتقال ہو جائے کرتا تھا تو اس میں پھر بڑا حصہ اسی میں سے یہ ایک انسینٹیب بھی تھا کہ ان لوگوں کو اسی میں سے جو ہاتھ آئے گا اگر جیتے تو وہ ان کو دیا جائے گا اس کے ذابطے قانون ایسا نہیں کہ جس نے جتنا چاہا لوٹ لیا اسٹیٹ ڈسٹیبیوٹ کرے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈسٹیبیوٹ کریں گے نمبر ایک نمبر دو مال غنیمت ہوگا ٹوئنٹی پرسنٹ اسٹیٹ کا ہوگا اسے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں گے استعمال کریں گے ایٹی پرسنٹ ان کے اندر ڈسٹیبیوٹ کر دیا جائے گے تقسیم کر دیا جائے گے تو یہ ایک بڑا بلکل ایک جنوین سمجھ میں آنے والا ایک ذابطہ تھا جس کو ایسے پیش کیا رہا تھا کہ باقی دنیا میں تو نہیں ہوتا یہ لوگ مال لوٹنے کے لئے لڑتے تھے بہرحال یہ میں بتا رہا تھا فرق زکاة ہر ایک کو سیویلینس میں سے ہر ایک کو دینی ہے مال غنیمت اب جنگ فوجیوں میں سے جنگ میں شریک ہوئے جیتا مال اب آ رہا ہے انفال یہ بھی فوجیوں کے لئے ہیں لیکن نفل لفظ انفال جمع ہے پلیورل ہے نفل کی نفل کا مطلب ہے ایکسٹرا جیسے آپ کے نماز میں نفل ایکسٹرا اور نماز میں اصل میں یہ سن لیجئے الگ سے ایک بات آگئی تو کہ اصل میں شریعت میں فرض کے علاوہ سب ایکسٹرا ہیں سارے نفل ہیں یہ سنت موقع دا یہ سب کہیں قرآن حدیث میں نہیں یہ سنت موقع دا اور سنت غیر موقع دا اور مستحب یہ سب کہیں قرآن حدیث میں نہیں ہے جو فرض ہے وہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے اس کے بعد رسول اللہ صاحب نے ریکمینڈ کیے نماز کی مختلف رکعاتیں وہ سب نفل ہیں یعنی ایکسٹرا اب اس نفل میں کس کی کتنی تاقید کی تھی انہوں نے کسی کی زیادہ کی تھی کسی کی کم کی تھی اس لحاظ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں کے مطابق یہ عمل کے مطابق جو کچھ ملتا ہے بات کے فقہانے گریٹز بنا دیئے انہیں نفل کے کچھ کا نام خالی نفل رہنے دیا ہے آخری کٹیگری کا باقی کے یہ سنتیں موقع دا ہیں اس کی بہت تاقید کی تھی یہ واجب ہے یہ غیر موقع دا ہے میں ہی بتا رہا نفل کہتے ہیں ایکسٹرا انفال اس کی جمع ہے تو انفال اس کی جمع ہے ایکسٹرا یعنی ایکسٹرا کا مطلب یہ ہے کہ یہ بغیر محنت کے ہاتھ آ جائے جنگ نہیں ہوئی وہ چھوڑ کر بھاگ گئے گئے تھے انہوں نے ویسی سرندر کر دیا جنگ نہیں ہوئی لڑنا نہیں پڑا ایک بھی کسی کا خون کا قطرہ نہیں گیرا اب جتنا آیا وہ سب ایکسٹرا انہوں نے کوئی محنت نہیں کی گئے تھے ضرور انہوں نے کہا یہ سب اللہ اور رسول کا اس میں تمہارا کچھ نہیں تم نے اس کے اندر جنگ نہیں کی تو یہ سارا کے سارا اسٹیٹ کو جائے گا جو اس میں آئے گا پھر انفال میں ہی وہ چیزیں بھی آ جائیں گی گفٹس آئے دوسری قوموں نے دوسرے ملکوں نے کہیں گفٹس دیئے تحائف آ رہے ہیں کسی شاہ کی طرف سے اس گفٹس جو چیزیں آتی ہیں وہ بھی سب ایکسٹرا ہے جس میں انہوں نے کچھ نہیں کیا وہ سب اسٹیٹ کا اب یہاں پر کیا ہوتا ہے ہمارے کہیں راشپتی بھون میں سجادی جاتے ہیں کہیں پرائیم میلسٹر کا ہو جاتا ہے کہیں پریسیڈنٹ کا ہو جاتا ہے جیسا کہیں بھی ہوتا ہے وہ جو کچھ آیا کرتا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو قطر نہیں جاتی تھی وہ سب لوگوں کیسے تقسیم کریں گے اسے وہ بہتر سمجھتے تھے اور وہ سے اس کا وہ ڈسٹریبیشن کرتے تھے کہاں کیسی ضرورت ہے اسٹیٹ کی ضرورت کے ادبار سے یہ ہیں انفال ان تینوں کے انگلہ یوز بتائے ہیں تو یہ انفال و غنیمت ایک چیز نہیں ہے ہمارے سب لوگ ترجمہ اس کا انفال کا مال غنیمت کر دیتے ہیں اب جو غنیمت سے زیادہ ہے مال غنیمت سے زیادہ جو بغیر محنت کی آہاتھ آ گیا ہے وہ ان کے بارے میں تم سے پوچھیں گے اس کا کیا ہوگا تو کہنا اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں تمہاری محنت اس میں نہیں لگی تم نے اس کے لئے اپنے ہتھیار نہیں اٹھائے جنگ نہیں کی یہ سارا کا سارا اسٹیٹ کا ہے اللہ کے حکم کے مطابق جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں گے وہاں پر کوئی استعمال کریں گے قولیل انفال لیللہ و الرسول اب یہ یعنی اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں چونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سورت کا بڑا حصہ جنگ کے ہدایات سے متعلق ہے اور ذکر آئے گا آگے جنگ خاص طور سے جنگ بدر کا وہ ان آیات کو جو ابھی آئیں گی بات کو اسے سمجھنے کے لئے جنگ بدر کا کچھ پس بندر سمجھنا ضروری ہے اس کے بعد پھر ہم اس کو لے کر چلیں گے ورنہ پھر غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں سب سے پہلی چیز جہاں سے میں شروع کرنا چاہ رہا ہوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شان نزول زمان نزول قرآن کی جب آپ قرآن پڑھیں تو آپ کا دور یہ ہے زمان نزول وہ پرانہ نہیں لائیں گیا شان نزول آپ کی ضرورتیں آپ کے حالات اس میں قرآن آپ سے کیا کہہ رہا ہے یہ خوب آپ کو اچھی طریقے سے یاد ہوگا لیکن بعض حصے ایسے ہیں مثلا حضرت موسیٰ کا واقعہ اور فیرون کا اور بہت مرتبہ آیا تو اب یہ آپ کے دور کہنی لیے نہیں یہ تو وہی واقعہ عبرت کے لیے بیان ہوا ہے اسی دور میں پیش آیا تھا یہاں پر ہم زمان نزول یہ نہیں کہیں گے آج کا دور پچھلی ہسٹری کی تاریخ کی وہ داستانیں جو عبرت کے لیے آئی ہیں اس میں سے ایک بڑی تعداد وہ ہے جو اس دور کی ہی چیزیں بتائی ہیں اور اس سے ہمیں سبق ملتے ہیں آج کے دور کے لیے لیکن اس سے تفصیلات ملتی ہیں اس دور کی جس سے ہم آج کے دور کے لیے بہت کچھ سمجھتے ہیں بات کو لیکن وہ ہمارے آج کے دور کے لیے یہ نہیں ہے کہ تم اپنے حالات پر دیکھو اپنے حالات پر وہاں سے اصول لے سکتے جیسے اور بھی چیزیں بعض حکامات ایسے جیسے سورہ نمبر 33 میں یا سورہ احضاب میں حضرت زینب سے رسول اللہ صاحب کے نکاح کا واقعہ تو اب وہ واقعہ تو ویسی اس دور کا پیش آیا اس دور میں پیش آیا کیوں ہوا تھا اس لیے کہ ہمیشہ سوال اٹھیں گے ہسٹری کے اوپر تو اس لیے قرآن نے اصولوں کو ایکسپلین کر دیا کہ کیا واقعہ تھا اور کیوں تھا جسے بڑا لپا پوتی کی جاتی ہے وہ بڑے گناہوں نے انداز میں پیش کیا جاتا ہے تو قرآن میں وہ اس وجہ سے آیا واضح طور پر یہ پرانا واقعہ یہ اس کی شان نزول یا زمان نزول وہی دور تھا اس سے ہمیں کچھ حصول ملتے ہیں کچھ ذابطیں مل جاتے ہیں تو ایسے ہی یہ جنگوں کا جو معاملہ ہے جو جنگیں ہیں اس میں بدر کا تذکرہ کیا آگے اگر بدر کا نام نہیں بھی لیا تو جو آیات آ رہی ہیں انہیں بھی ایسے ہی سمجھئے جیسے حضرت موسیٰ کے دور کی ہسٹری جیسے اور ان سے پہلے کے نبیوں کی حضرت نور علیہ السلام کے دور کی ہسٹری قرآن نے بتائی ایسے ہی سمجھنی کہ اس دور کی بھی زمانہ نزول قرآن کے دور کی بھی وہ ہسٹری ہے یہ جنگیں جو ہیں تو اس کو ہم وہاں سے اصول لے کر آج کے دور میں اس سے ہمیں بہت کچھ ملتا ہے لیکن ہم اسے اسی کنٹیکس میں دیکھیں گے وہاں سے اس کنٹیکس سے نہیں کٹیں گے جنگیں بدر پہلی بڑی جنگ تھی یا اصلاً ایک ہی پہلی ہی جنگ تھی بڑی چھوٹی کیا پہلی جنگ تھی اصلاً سن دو ہجری میں ہوئی یہ ہوئی کیوں جنگ یعنی جنگوں پر بڑے الزام لگائے جاتے ہیں کہ اسلام تو مارکارٹ کا دین ہے اس لئے اس کو سمجھنا ضروری ہے چونکہ اس کے اندر جنگیں بدر اور اس سے متعلق چیزیں آئیں گی شروع سے آئیں گے تو جنگ بدر کا پسمندر سمجھ لیجے اور اس کو بھی سمجھنے میں بڑی غلطیاں ہوئی ہیں ہمارے مفسرین سے بڑے اچھے اچھے مفسرین سے جو لوگ ہجرت کر کے یہاں آگئے ہیں مدینہ آجانے کے بعد یہ ہوا کہ ان لوگوں نے یہاں پر پیچھا نہیں چھوڑا اب سب سے پہلے ہمیں ملتا ہے جو دو تین چیزیں ملتی ہیں عبداللہ بن عبی کو جو منافقوں کا سردار تھا اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سارے منافقوں کو چھوٹ دیتے رہتے تھے وہ اوپن تھا اس کو بھی چھوٹ دیے رہتے تھے کبھی بھی آخر وقت تک جو اس کی مرنے کے بعد نماز جنازہ پڑھ رہی اس دوران کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کو کہیں نکالا ہو ہاں یہ الگ بات ہے کہ میں اس کی بات نہیں مانی بعض دیکھا کچھ کہت سن بھی دیا کہ دیکھو ایسی حرکت مت کرو ورنہ اس کے علاوہ سرداروں نے مکہ کے سرداروں نے خط لکھا اب یہ جانتے تھے کہ سرداری اصل میں جس موقع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہنچے ہیں اوہ سو خزرج دو قبیلے تھے ان دونوں قبیلوں میں زمانے سے جنگ چلی آ رہی تھی آپس میں لڑتے رہتے تھے مدینہ کے اندر پھر وہ آپس جنگیں ختم ہونے کے بعد جو صلح ہوئی اس میں دونوں نے مل کر یہ طے کر لیا تھے کہ اچھا اسے اپنا سردار بنا لیتے عبداللہ بنو بھئی کو سرداری اسے ملنے جا رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹری ہو گئی اور لوگ ایمان کے اندر آ گئے تو وہ آخر تک اس اپنے نقصان کو یا جو اس کے خیال میں نقصان تھا اسے نہیں بھول سکا کہ یہ تو کسی بھی طریقے سے ان کو ہٹایا جائے ان کا پتہ کٹا جائے اور انہوں نے میری سرداری ختم کرا دی تو وجہ اس کی جو تھی اللہ بنو بھئی کو کہ ہمارے لوگ ہیں کچھ بھاگ کر تمہارے آ گئے ہیں بلا وجہ تم سے ہماری مخالفت ہو رہی ہے تو تم انہیں نکالو اپنے ہاں سے یا ہمارے حوالے کرو ان کو نکالو ہمارے حوالے کرو تو تم سے تو مخالفت ہماری نہیں رہے ورنہ جب تم نے ان کو پناہ رہے رکھی تو پھر ظاہر ہے کہ تم سے مخالفت رہے گی وہ جانتے تھے کہ کل جگہ پر نفس کس کی ٹٹولی جائے وہ کہاں ہاتھ رکھا جائے کہ اس کو کانٹیکٹ کیا جائے وہ فوراں اس نے اپنے ساتھیوں کو جتنے تھے منافق ہیں انہوں نے اکھٹا کیا اور ان سے کہا کہ انہیں نکالنا ہے یہ بلکل شروع کا دور تھا بہت سے تو وہ تھے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا لوٹے بیٹے ابھی تک تھے فیننشل کنڈیشنز بھی اچھی نہیں تھی یوں سمجھ لیے ایک طریقے تھے وہیں کہ لوگوں کی اکانومی کے اوپر وہ بوجھ بن رہے تھے جو وہاں کے لوگ تھے تو یہ خیال اس کو آیا کہ اس کو ذرا صحیح طریقے سے ٹیکل کیا جائے تو لوگ اس پر یعنی انہوں نے لوگوں نے ایک ڈیڑھ سال بھگت لیا ہے کافی تو وہ راضی ہو جائیں گے لوگ کے ان کو نکالا جائے اور کچھ اس کے بڑے زبردست یا سٹانچ کمیٹڈ ساتھی تھے منافق ہیں جو اس کی ٹولی میں تھے ان سے بیٹھ کر اس نے مشورہ کیا کہ کنسلٹیشن کے یہ ان کو نکالنے کا کیا بنایا جائے اور ہمیں ان کو ہینڈ آور کر دینا چاہیے اور ان سے ان سے یہاں پر جنگ کرنی چاہیے اور سب کھڑے ہو اور ہمارا قبیلہ پورا کھڑا ہو خالی یہ تھوڑی کہ ہم کچھ لوگ اور ان کو نکالیں یہاں سے رسول اللہ صاحب کو علم ہوا ان کے کان میں پڑا تو پہنچ گئے اس کے پاس آپ کو تشریف لے گئے وہ جن لوگوں سے بات کر رہا تھا اس کے جتنے ساتھی تھے وہ بھی موجود تھے اس نے کہا کہ دیکھو تم مجھ سے جنگ کرو گے تو تم مجھ سے نہیں کرو گے جنگ یہاں پر تمہیں اپنے لوگوں سے جنگ کرنی پڑے گی قریش تو تم پر حملہ نہیں کر رہا ہے قریش سے تمہارا کوئی جنگ کا ماحول نہیں ہے اس کے مقابلے میں تم پر یہ آفت زیادہ بھاری پڑ جائے گی تمہاری اپنے لوگوں سے جنگ ہو جائے گی خون خرابہ ایسا نہیں ہوگا کہ میرے ساتھ میں لوگ سارے کھڑے نہیں ہو جائیں تمہارے خلاف اس کے ساتھی ہوگی آگئی سمجھ میں اب وہ بیک آؤٹ کر گئے سب بکیلہ رہ گیا وہ بات ختم ہو گئی پھر اس کے کچھ دنوں کے بعد ایسا ہوا کہ عمرہ کرنے کے لئے گئے سعید بن ماز یہ ان کے انسار کے لیڈر تھے بڑے لیڈر تھے چونکہ یہاں پر تھے تو اب یہ احتیاط ذرا سی اتنی رکھتے تھے مدینہ سے جا رہے ہیں پہلے تو نہیں دروت تھی پورا مکہ آتا تھا چاہے جو آئے بیت اللہ کے اوپر یا خانہ کعبہ کے اوپر دنیا میں چاہے جس جگہ سے چاہے جو آئے ان کے تو بزنس اسی سے چلتا تھا انہوں نے لیکن جب یہاں کے کوئی جاتا تھا تو وہ پہلے کسی کو جن سے ان کے اچھے تعلقات رہے تھے ان سے کہتا تھا مجھے عمرہ کرنا کروا دینا وہ کہتے تھا آجاؤ قادون یہ تھا کہ کوئی کسی کو یہ کہہ کہ یہ میرے پروٹیکشن میں میں نے پناہ دی ہے تو اس وقت چاہے سب خلاف ہوں چاہے جتنا کوئی برا مانے وہ پھر دخل نہیں دیتا تھا کہ اچھا ٹھیک کہ تم نے دے دیا پروٹیکشن اچھا تو نہیں کیا لیکن تم نے کہہ دیا پناہ دے رکھی ہے تو ان کا جو سردار تھا ہے کہ اس سے انہوں نے امیہ بن خلف اس امیہ بن خلف سے سعید بن ماز نے کہا کہ مجھے عمرہ کرنا انہوں نے کہا جاؤ یہ لے کر چلے کہ چلو عمرہ کرلو امیہ بن خلف لے کر چلا ابو جہل مل گئے پوچھا یہ کون ہے کہ نام بتایا سعید بن ماز ہے وہاں کے اچھا یہ ان کی یہ حمد پڑ گئی کہ یہاں آ کر یہاں آئیں گے اور یہ کعبے کا تواف کریں گے یہ حمد ان کی پڑی کیسے تو تم نے اس کو پناہ دے دی کیوں پناہ دے دی جواب وہ دیتا ہے انہوں نے پھر جواب دیا انہوں نے کہا دیکھو مجھے تو تم نے اگر ہاتھ بھی لگایا یہ روکنے کی کوشش کی تو تم ایک آدمی کو روکو گئے ہیں عمرہ کرنے سے میں تو جلا جاؤں گا لیکن تمہارا جو تجارت کے تمہارے بزنس کے جو کیرونس جاتے ہیں سیریا شام سے مین بزنس ہوتا تھا ان کا شام میں قافلے جاتے تھے ان کے پاس کوئی کھیتی تو ہوتی نہیں تھی کوئی چیز زمین سے نہیں نکلتی تھی ان کا سب کچھ ہی بزنس کے اوپر تھا جو لوگ جاتے تھے جو رہ جاتے تھے وہ اپنے مال دے دیتے تھے کیرونس کو جو بزنس تجارتی قابلے جاتے تھے انہیں اپنا مال دیتے تھے کہ یہ ہمارا ہے کمیشن کٹ جائے گا اور وہ بزنس اس کا منافعہ جو ہے اس میں لگا لو اور پھر وہ ہمیں بھی دینا وہ آ کے بانٹ دیتے تھے مکہ والے اپنا باقی اپنا مال لگاتے تھے پھر بڑے بڑے کیرونس جاتے تھے یہاں کا مال یہاں کی کچھ چیزیں لے کر جاتے تھے وہ وہاں سے لے کر آتے تھے یہاں پر سے جو لے کر جاتے تھے وہ کچھ دوسری جگہوں سے آتی تھے جو یہ کٹا کرتے تھے اور لے جاتے تھے تو اس نے کہا کہ یہ تم ایک آدمی کو روکنا چاہ رہے ہو تم نے اگر ہاتھ بھی لگایا مجھے یا سوچا بھی مجھے روکنے کے بارے میں تو پھر تمہارے وہ سارے قافلے روک جائیں گے وہ گزرتا تھا وہ راستہ گزرتا تھا مدینہ کے پاس سے اور یہ سردار تھے سعاد بن معاف نے کہا تمہارا بہت لمبا نقصان ہو جائے گا اور سارے قافلے روک جائیں گے تمہارے بہرل پھر ابو جل ایک طرف اٹ گیا ہو اب یہ دو جب واقعات آئے ہیں ایک تیسرا اور ہوا قریش نے ڈائریکٹ مہاجرین کو جو کہے تھے پہلے تو انسار سے بات کی تھی یہ ان میں ہی کہتا ہے مدینہ کے رہنے والوں میں سے اب ڈائریکٹین میں تھے کچھ لوگوں وہ دھمکی بھیجی کہ تم یہاں سے بھاگ گئے یہ نہ سمجھ نہ کہ وہاں ہم تمہیں رہنے دیں گے تمہیں ہم زندہ نہیں رہنے دیں گے تم نے یہ سمجھ لیا کہ بچ کر وہاں بھاگ گئے تو تمہیں پناہ مل گئی تو چھوڑیں گے نہیں تمہیں ہم یہ جو پیدر پہ لگاتار جب یہ واقعات ہوئے تو وہاں بڑا زبردست الیلٹ ہو گیا مدینہ کے اندر اور پھر پوری پوری رات پہرہ رہتا تھا لوگ جو ہے وہ ڈیوٹیاں لگتی تھی اور وہ گارڈ کرتے تھے اور مدینہ کی چاروں طرف گھومتے تھے مدینہ کے اندر گارڈ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے اور خاص طور سے پہرہ جو ہے وہ پڑھا دیا گیا کہ کوئی کسی طرح کے شہر پھیلا کے کوئی خاموشی سے آئے جائے وہ لوگ کچھ کریں یہاں پر اچانک کوئی حملہ کر کے کوئی چلا جائے کسی ایک کے اوپر تو سب سے ادھا پہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لگے گئے اب یہ ماحول ریگولر لگاتار چل رہا تھا یعنی رات دن مہینوں سے چلا آ رہا تھا کہ پہرہ دینا پڑھ رہا ہے بستی کے اندر اچھے ایسی آبادی جو سکون سے رہ رہی تھی اس کے اندر پہرے ہیں کہ پتہ نہیں کب کوئی حملہ کر دے کوئی سازش کر دے کیا ہو جائے اس ماحول میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پروگرام بنایا یہ پلان بنایا کہ یہ خالی ڈیفنس جو ہے وہ کافی نہیں ہے بلکہ ہم نکل کے کچھ پریشر ان کے اوپر نفسیاتی سیکالوجیکل ڈالیں وہ پریشر ہمیں ڈالنا ضروری ہے تاکہ جیسے کہ سعید بن مہاد نے کہا تھا کہ تمہارے قابلے سیف نہیں رہیں گے تو مین بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروگرام یہ بنائے کہ ان کے جتنے بزنس ایکسپیڈیشن سجارتی قافلے جاتے ہیں ان پر پریشر ڈالا جائے اس سے پہلے آٹھ جو ہے وہ اب تاریخ میں جو لکھا ہے سریعہ غزوہ سریعہ آپ جانتے ہیں اسے کہتے ہیں وہ جنگ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہو غزوہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خود شریک ہوں تو اب یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ چار سریعے ہوئے اور چار غزوے ہوئے جنگ مدر تھے پہلے کچھ چھوٹے اور کچھ باقاعدہ بڑھے کیسے سریعے کیسے غزوے جس میں جنگ ہی نہیں ہوئی مقصد جنگ نہیں تھا ورنہ جنگ ہوتی نا آٹھ میں سے کسی کہیں تو ہوتی میں کچھ آپ کو اشارات ان میں سے آٹھ میں سے کچھ کے دیتا ہوں پہلا جو تھا وہ سیف الباہر کے نام سے تھا سیف الباہر کا مطلب ہے سمندر کے کنارے تو وہاں یہ درہ بڑا تھا سریعہ تھا یعنی تاریخ میں سریعہ کے نام سے یعنی رسول اللہ صاحب خود نہیں گئے تھے حضرت حمدہ کے ساتھ میں اور بڑا اس لحاظ سے کہ پہلی تیس لوگوں کو دے کر بھیجاتا رہی بڑا نہیں تھا وہاں پر تین سو کے قریب جو ہے وہ ان کے یہ تجارتی قافلے والے تین سو کے قریب جو ہے وہ جا رہے تھے اب انہوں نے اپنے مدینہ نے مخبر لگائے تھے پتا چلتا تھا کہ کب جا رہے کدھر سے تو وہاں کے بارے پتا چلا تھے انہوں نے حضرت حمدہ کو تیس لوگ دے کر بھیج دیا اب وہ جو تین سو تھے وہ تین سو سارے کے سارے وارئر نہیں تھے جنگی نہیں تھے بلکہ اس کے اندر ان کے حفاظت کے سامان والے وہ بھی ہوتے تھے ہتھیار والے بھی اور باقی چند ایک جو ہے وہ ہوتے تھے جو جانے کے بعد وہاں ٹریڈرز وہ لوگ ہیں اور باقی سامانیں اونٹی اونٹ ہیں ان کے اوپر سامان لدہوا ہے تو وہ تین سو کے قریب لوگ تھے اس کے اندر جس میں سارے وارئر یا جنگی نہیں تھے اور سب کے پاس ہتھیار بھی نہیں ہوں گے یہ تھرٹی گئے یہاں سے وہاں پر آمنہ سامنا ہوا اور دونوں ایسا ہو گیا کہ جیسے کوئی تکراؤں کسی نوبت آ جائے گی یہ ادھر ہے پریشر ڈالنے کے لئے وہاں پہنچے تھے اور حضرت حمدہ تو ویسی طرح جو شیلے بھی تھے وہ باہدر بھی تھے تو وہ لوگ بھی سامنے کھڑے ہو گئے تو کچھ ایسا ماحول بنا کے ٹکراؤں ہوگا اس میں پھر انہی کی طرف کے کچھ لوگوں نے سمجھایا اپنے یہاں کے لوگوں کو شاید ان سے بھی آ کے بات چیت کی اور بعد معاملہ ڈیفیوز ہو گیا یہ لوٹ آئے اگر حکمی دیا ہوگا کہ جا کے لڑکر آنا تو لڑائی ہوتی نا یا اگر ان کے پاس سے کچھ آیا تو پہلے تو وہاں سے پرمیشن لیتے کہ وہاں سے آفر آیا کہ رہ لے دو تو ہم واپس آ جائے کیا تو خالی پریشر ڈالنے کے لیے کہتے ہیں وہ پریشر کی بات ہو چکی اور انہوں نے کہا جنگ کے لیے آیا لیکن پھر وہ معاملہ ڈیفیوز ہو گیا یہ واپس آ گئے یہ تھا پہلا سریعہ سریعہ جنگ کو کہتے ہیں وہ جنگ جو رسول اللہ صاحب کی کمانڈ میں نہیں ہو بلکہ کسی دوسرے کو بھیجا ہوا ہے تو پھر یہ پہلا سریعہ کہلاتا ہے جس میں کوئی جنگ نہیں ہوئی دوسرا سریعہ رابق نام کا طاقت عبیدہ بن حرس ساٹھ صحابہ کو بھیجا اب یہاں ادھر ابو سفیان تھا ابو سفیان جو تھا وہ بہت بڑا بہت شاتر وہ بھی تھا بزنسمن وہ زیادہ سر کائرمانز کو لے کر جاتا تھا اور اس لیے جس میں زیادہ ہوتے تھے ابو سفیان اس لیے لے کر جاتا تھا کہ ابو سفیان وہ بادشاہ جنگی کمانڈر بھی تھا تو یہ جائیں کچھ لوگ اس کے انڈر میں جنگی ہوتے تھے اور باقی پھر تو ابو سفیان جو ہے دو سو لوگوں کو لے کر کاروان میں اس کے دو سو لوگ تھے ساٹھ س لوگوں کو دے کر بھیجا اطلاع ملی تھی انفرمیشن ملی تھی تو یہ دوسرا تھا سریعہ رابق جنگ نہیں ہوئی واپس آگے کوئی جنگ نہیں ہوئی ان کو معلوم ہوا کہ یہاں ہیں کچھ بچگے ہوں گے کہ یہ لوٹ آئے اب یہ حملہ کیوں نہیں کیا جب گئے تھے تو لڑے کیوں نہیں لڑنے بھیجا تھا لڑنے بھیجا ہوتا تو کوئی ٹکراؤ تو ہوتا نا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے وہ واپس آگے مشن پورا ہو گیا ایسی واپس آگے مشن پورا ہو گیا کس لیے بھیجا تھا اس کو ہمارے سارے قرآن کی مفسرین ایسے رکھتے ہیں کہ یہ سب لڑنے بھیجا تھا لوٹ مار کرنے بھیجا تھا مال غنیمت لینے بھیجا تھا قتل کرنے بھیجا تھا جنگ کرنے بھیجا تھا جنگ ہی نام بھی رکھا ہے سریعہ و غزمہ یہ سیکالوجیکل وارفیر کہہ لیں ہم نفسیاتی جنگ اس کی یہ ٹیمز تھیں جو بھیجتے تھے پریشر ڈالنے کے لیے اس پریشر کو ہٹانے کے لیے یہ ہوا کہ اب یہ کام نہیں چلے گا کہ پریشر سارا ہم پر ہے ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے تو پریشر ان پر ڈالا جائے اکنومک کہ تمہاری تو پوری اکانومی ختم ہو جائے گی دیکھو جس طرف سے بھی نکل کر جا رہے ہو ہمارے لوگ پہنچ جاتے ہیں اور پھر حملہ کر دیں تمہاری چیزیں لے لیں لوٹ لیں لوٹا کبھی نہیں گیا پھر ایک غزوہ آ رہا ہے دو سو صحابہ کو لے کے رسول اللہ صاحب نکلے غزوے بوات نام ہے پریشر کا قافلہ تھا اس میں سو لوگ تھے رسول اللہ صاحب دو سو کو اب تو دوگنے ہیں ان کے تین سو کو مقابلے میں ان کے حدہ ثمدہ کے ساتھ بہتیس گئے تھے اب ان کے مقابلے میں دوگنے ہیں اور وہ بھی سارے کے سارے جنگی نہیں ہیں ابو صفیان تھا اس کے کمانڈ میں کچھ لوگ ہوں گے اب یہ لوگ پہنچے جنگ کرنا ہوتی تو جنگ ہوتی یہ موقع تھا جب حملہ کرتے اب تو اس ختم کر دیتے اب تو بالکل شیور شوٹ اپنے ہاتھ پہ تھا نا مال لوٹ کر لانا ہے لوگوں کو قتل کرنا ہے اور حملہ کرنا ہے قیدی بنا کر لیں آنا ہے کچھ بھی نہیں ہوا واپس لوٹ آئے یہ غزوہ کہلاتا ہے جنگ کی کمانڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں میں آٹھ میں سے آپ کو الگ الگ کی قصے بتا رہا ہوں اچھا پھر غزوہ صفوان قریش کی ایک ٹکڑی جو ہے بدینے کی ایک چراغہ پہ انہوں نے حملہ کیا اب یہاں پہ انہوں نے حملہ وہ چراغہ وہ تھی جہاں ان کے موشی ترچڑتے تھے ان سے لڑنے نہیں آئے اور وہاں پر حملہ کر کے یہ جانور انہوں نے لے گئے کچھ لوگ تھے انہوں نے اپنے وہ بنائی اور وہ آکے ہتھیار والے بھی تھے اور وہ سب آکے یہاں سے لے گئی انہوں نے اپنی طرف سے یہ کہ اقدام کیا اب یہ آفنس تھا ہے تو پھر یہ جو ہے یہ غزوہ صفوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستر صحابہ کو لے کے نکلے پیچھا کیا بڑی دور تک لیکن وہ بھاگ چکے تھے لے کر ہاتھ نہیں آئے چھوڑ دیا واپس آگے ملتے تو پھر شاید جنگ ہو جاتی جنگ شاید اس لیے ہو جاتی باقی بھی اس کے آگے کوئی ایکشن نہیں لیا جب وہ ہاتھ سے نکلی گئے تو آگے کوئی ایکشن نہیں لیا غزوہ زلعشیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کہیں روایات میں ڈیڑھ سو سے دو سو کا تذکر آتا ہے اتنے صحابہ کو لے کر نکلے اب یہ بڑی تعداد تھی خود رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لے کر نکلے تھے اپنی کمانڈ کے اندر اس لیے کہ دوسری طب ابو سفیان کا لشکر تھا تو ابو سفیان کا جو لشکر تھا قافلہ تھا بڑا قافلہ تھا بہت بڑا سارے مکہ والوں کا مال لگا ہوا تھا کوئی نہیں بچا تھا جس کا مال نہیں لگا ہوا اور اس میں شد ایک ہزار کے قریب اٹھ تھے اب بڑا اس میں کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس کا مال نہیں لگا ہوا اس کو لے کر وہ سفیان جا رہا تھا یہاں انفارمرز نے اطلاع دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو لے کر نکلے اب لے کر نکلے جیسے یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ جب ان کے پاس دگنے لوگ تھے تب بھی حملہ نہیں کیا کوئی جنگ نہیں واپس آگئے تھے خالی پریشر ڈالا تھا ایک نفسیادی پریشر ہے کہ بھاگے بچے ادھر ارے یہ حملہ کر دیں گے یہ لوٹ لیں گے تو وہ بچ بچ کے بھاگتے تھے ان تک یہ اطلاعیں پہنچتی نہیں کہ ہم تو بالکل انصف ہو گئے بات خالی اسی کی تھوڑی کہ مکہ پہ حملہ ہمارا تو مال سب کچھ گیا سارا بزنس گیا سب پیسے گئے یہ تو بہت خطرے میں یہ سیکالوجیکل پریشر تھا صرف جو یہ ڈالا گیا تھا اس میں یہ ہوا کہ وہ بچ کر نکل گیا ابو زفیان بہت سمجھدار بہت یعنی ہر لحاظ سے جنگی وہ تھا وہ کسی طریقے سے بچا کر لے کر چلے گئے شام جانا تھا چلے گئے یہی قافلہ تین مہینے بعد لوٹا تھا جنگ کے بدل جب پیش آئی تھی تو اس کی بعد بات کو اب ایک آخری آٹھ جو ہوئے ان میں سے اس میں سے کہلاتا ہے وہ سریعہ نخلا یہ مکہ اور طائف کے بیچ میں جگہ ہے نخلا ایک نخلستان ہے تو وہ نخلا اس کا نام ہے اس پر بارہ لوگوں کو دیکھے بھیجے عبداللہ بن جہاش کے ساتھ میں بارہ لوگوں کی ایک ٹکلی بھیجی بارہ لوگوں کی ٹکلی جنگ کے لیے جاتی گئی بارہ لوگوں کی ٹکلی بھیجی گئی انفارمیشن ملی کہ وہاں ادھر ان کا ایک تجارتی قافلہ بہت بڑا نہیں ہی ہوگا وہ جا رہا ہے نخلا میں پہنچے وہاں پہنچ کر انہوں نے دیکھا ہے اب آپس میں مشورہ ہوا اور انہوں نے حملہ کر دیا یہ ان آٹھ پر تھی یہ پہلا موقع ہے جب رسول اللہ صاحب ان سے دگنی تعداد لے کے کہے تھے تب تو حملہ کیا نہیں اور انسٹرکشن یہ تھی کہ ان کی نقل و حرکت یعنی ان کے مومنٹ کی خبر دیتے رہنا یہ انسٹرکشنز تھی انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور حملہ کر دیا ان میں سے جب اچانک حملہ کیا تو اس میں سے ان کا ایک آدمی مارا گیا دو کوئی انہوں نے قید کر لیا باقی بھاگ گئے یہ سامانو من لیا ہے جو ان کے پاس تھا اب یہ جو آیا رسول اللہ صاحب بہت ناراض ہوئے تم سے کب کہا تھا حملہ کرنے کو کب کہا تھا کہ تم نے حملہ کیا کیوں تمہیں یہ انسٹرکشنز ہی نہیں تھی یعنی اس بات پر خفا ہوئے ناراض ہوئے بھئی یہ تو جیت کر آنا ایک طریقے سے کہ وہ بھاگ گئے مال لے آئے ایک مارا گیا دو قیدی بھی لائے اب اس پر ڈانٹ لگی زبردست پھر اس کا کمپنسیشن دیا جو مارا گیا تھا اس زمانے میں جو دیت کہلاتی تھی کہ کوئی اگر مارا گیا ہے معاہدے کے خلاف یا غلطی سے تو اس کا کمپنسیشن دیں گے اس کا کمپنسیشن بھیجوایا اور قیدیوں کو چھوڑ دیا تو یہ ایک میں جہاں ان کو ڈانٹا جن سے یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ حملہ کرنا ہے انہوں نے سچمچ حملہ کر دیا ایک طریقے سے جیت کر آئے تو ڈانٹ پڑی اور جو مال تھا وہ واپس کر دیا جو قیدی تھے وہ واپس کر دیا اور اس کا کمپنسیشن دیا جو اگر مارا گیا تھا یہ ہے وہ جس کو ہمارے سارے مفسرین تقریبا ایسے رکھتے ہیں کہ بس یہ غزوہ اور سریعہ نام کے بڑے فوجی سٹریٹیجس تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس حملے کے لیے نکلے بس وہ تو بشتے رہے اور اس کے لیے نکلے اور اس کے لیے نکلے اور ایسا یہ یہ ساری چیزیں ایسے جب رکھی جاتے ہیں اس کا مطلب جنگی تیاری ساری انسائٹ یعنی اکسا تو خود رہے تھے جب یہ ایسا رکھا جائے تو خود اکسا رہے تھے جنگ کے لیے تو وہ لوگ تو سیدھے سیدھے سے اپنی بزنس کرنے جا رہے تھے تجارت کرنے جا رہے تھے تو یہ لوگ اکسا رہے تھے ہمارے مفسرین نے سب نے اسے ایسا ہی پیش کیا کہ جیسے اکسا یہ رہے بہرحال بلکل ایک غلط تصویر رکھی جاری میں نے تفعیلات آپ کو بتائی اب اس کے بعد وہ قافلہ جو ابھی میں نے بتایا نمبر سیون پہ جو تھا جو ابو سوسیان لے کر گئے تھے وہ تین مہینے بعد واپس لوٹا بہت بڑا تھا وہ جب یہ اس درمیان میں یہ چیزیں آئیں کہ ان کو اسی بیچ کے اندر کہ ان کو دھمکی آئیں کہ ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں مواجرین کو وہاں سے اور پھر یہاں پر ظاہر ہے کہ یہ ماحول چل رہا تھا تو اب رسول اللہ صاحب نے فیصلہ یہ کیا کہ ان کو اب چوٹ دینی چاہیے یہ خالی نفسیاتی وارفیر سے کام نہیں چلے گا ان کو چوٹ دینی چاہیے اور کم از کم یہ تو ہو کہ ان کو مالی نقصان ابھی تک نہیں ہوا ہے جاتے ہیں ان کے پر پریشر پڑھتا ہے وہ بچ کے نکل جاتے ہیں لیکن اپنی شرارتوں سے باز نہیں آ رہے ہیں یہودیوں پر پاس بھی کہلا کہلا کہ بھیج رہے ہیں کہ ان کے خلاف کچھ بناو تو پھر یہ تیع کیا کہ اب یہ کرنا پڑے گا کہ ان کا بلکہ فیننشل لاؤس تو جب ہوگا جب واقعی حملہ کر کے ان کا مال جائے وہ چھین لیا جائے مقصد لوگوں کو مارنا نہیں تھا ان کا مال چھین لیا جائے یہ مال کی یا غنیمت یا لوٹ کی حوث نہیں تھا بلکہ ان حالات کے اندر یہ ضروری ہو گیا تھا کہ اب ان کو سچمچ ایک فیننشل لاؤس ہو ایک جھٹکہ لگے تو انفرمیشن تھی کبارہ ہے واپس تو رسول اللہ صاحب یہ تین سو تیرہ صحابہ کو لے کر نکلے تین سو تیرہ کی حالت یہ تھی کہ دو گھوڑے تھے ستر اونٹ تھے ستر اونٹ ہیں جب تین سو تیرہ ہیں تو باری باری بیٹھتے تھے لوگ ان کے اوپر باقی پیدل چلتے تھے باری باری ان پر بیٹھتے تھے گھوڑے کل دو تھے ہتھیار بھی ناکافی تھے کافلے کے اندر کتنے لوگ واریئرز ہوتے ہیں باقاعدہ جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے تاکہ کوئی غلطی نہ کر بیٹھے تو کمانڈ میں خود تھے آپ خود لے کر نکلے تھے ابو سفیان خود بہت انٹیلیجنٹ یا بڑا شاتری یا فیٹیجس تھا بہت بڑا اب وہ الگ انفرمیشن ایک بار تو ہو چکا تھا بچا کر لے گیا تھا تو وہ اب اسے واپس لانا تھا اب زیادہ مال تھا جب واپس آ رہا تھا تو اس نے وہ اپنے انفرمنس رکھے تھے پتہ لگانے کے لیے اس کو انفرمیشن مل گئی کہ یہ نکل رہے ہیں ابو سفیان کو بھی انفرمیشن مل گئی ان کی مکہ کی طرف مکہ والوں تمہارا سب مال لٹنے جا رہا ہے کچھ بھی نہیں بچے گا بیک اپ بھیجو کمک بھیجو ورنہ سارا مال لٹ جائے گا وہاں پہنچتے ہی ایک ہنگامہ مجھ گیا ہر ایک کا مال سارے مکہ کا لگا ہوا تھا اس کے اندر سارے لوگوں کا لگا ہوا تھا وہاں فوراں یہ ہو گیا کہ چلو اور ہتھیار لے کر چلو پھر جب یہ چلے یہاں سے وہ چونکہ اتنا بڑا سٹریٹیجز تھا وہ کافلے کو الگ راستوں سے راستے بھی جانتا تھا وہ کسی طریقے سے گھوما کر بچا کر کسی اور روٹ سے نکال لے گیا ابو سفیان رسول اللہ صاحب نے لوگوں سے کہا کہ یہ اللہ تمہیں مال دلوائے گا اس کے اندر بہت تمہاری فینیشل پوزیشن بھی اچھی ہوگی یہ رسول اللہ صاحب نے ان لوگوں سے کہا وہ بچ کر نکل گئے ابو سفیان جو ہے اس کو لے گیا بچا کر تو اب یہ لوگ جو نکلے تھے نکلنے کے بعد کافی آگے جانے کے بعد مانو ہوا اس بیچ میں یہ ہوا کہ وہ قاسد تو بہت تیز گیا تھا وہ وہاں پر ایک ڈیر دن میں پہنچ گیا تھا وہاں سے پھر جنگ کی تیاری ہوئی انہوں نے پھر دوڑایا ابو سفیان نے آدمی ان کو بتاؤ کہ نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے میں نے سب بچا لیا اب کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم لوگ سپورٹ کے ہیلپ کے لیے آؤ تو وہاں کے بڑے بڑے لیڈر کے سب کی رائے یہ تھی کہ اب رہنے دو بات ختم ہو گئی لیکن ابو جائے لڑ گیا اور پھر بہت سی تفصیلات ہیں کہ کیسے کیسے اڑا ہو کس کس کو کیا تانے مارے اور ہر ایک کو جا کے کس طریقے سے اکسایا ہو پھر یہ ہوا کہ نہیں ٹھیک ہے اب نکل کے ان سے لڑی لیا جائے قافلہ تو آگیا ہے اب باقاعدہ جنگ ہو جائے تو پھر وہ ایک ہزار وہاں سے نکلے باقاعدہ کسی فوجی جنگ کے لیے ورنہ اتنے کم لوگ نہیں تھے مدینے میں لڑنے والے کہ تین سو تیرہوں اتنے کم ان کے پاس گھوڑے یا اونٹر نہیں تھے اتنے کم ہتیار نہیں تھے جس کے ساتھ یہ نکل گئے تھے یہ تو خالی استجارتی قافلے کے لیے نکلے تھے تو اب اس کے بعد پھر جنگ مدر پیش آئی جس کے آپ کو چیزیں اس کے اندر ملیں گی تفصیلات ملیں گی کہ پھر رسول اللہ صاحب نے بتایا کہ یہ اللہ تمہیں اس کے اندر غلبہ دے گا اب یہ دو باتیں ہو گئی اس سے پہلے کہا تھا کہ اللہ تمہیں ان پر فتح دے گا اس قافلے کے اوپر تو اسے قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے اللہ نے کہا ہم نے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں ان دونوں میں سے ایک ملے گا یہ آگے آیت میں آئے گا کہ تمہیں ان دونوں میں سے ایک ملے گا جو ہم نے مناصر سمجھا وہ تمہیں دلوایا جو ہم نے زیادہ مناثر کیونکہ وعدہ تو رسول اللہ صاحب نے کیا تھا لیکن اسے اللہ نے ایسا ہوا کہ جیسے ہمارے بہاب پہ کیا تھا تو ہماری طرف سے یہ دونوں چیزیں تھیں دونوں میں سے اب ہم نے جسے زیادہ مناثر سمجھا اس سے تمہارا ٹکراؤ کر آیا اور وہ تمہیں دلوایا یہ ہے پس منظر اس صورت کا میں اس آیت کو پہلی آیت کے بعد میں چلتا ہوں اور پھر ہاں ایک بات اور آخری بہت اہم یہ جتنے ایکسپیڈیشن تھے آٹھ جنگِ بدر سے پہلے یہ سب سائیکولوجیکل تھے نفیاتی وارفیر والے تھے ان میں سے ایک بھی جنگِ بدر میں نکلے تھے لڑنے ان سے جنگ کے لئے نے کہا کہ اب ان کو واقعی نقصان پہنچایا جائے اور ان کا مال چھینہ جائے تب ان کے اوپر اثر پڑے گا یہ بڑا قافلہ ہے مکہ والوں کا سب کا مال لگاوائے تب ان کے ہوش آئے گا لیکن جنگِ بدر سے پہلے جو آٹھ جتنے بھی موہین تھی اس میں سے ایک بھی جنگ کے لئے نہیں تھی اور ایک بھی لڑنے کے لئے نہیں تھی نہ لڑائی ہوئی جہاں ہوئی وہاں ڈانٹا ہونے سچ پوش ہو گئی تو اس کا وہ دیا کمپنسیشن دیا ان سب میں جنڈا جاتا تھا یعنی جا رہی چاہے واران لوگوں کی ٹیم جا رہی چاہے دو سو لوگوں کی جا رہی جنڈا سب میں وائٹ تھا اس میں جو نکلے بدر میں جنڈا وائٹ تھا یہ صلح کی علامت ہوتی ہے وائٹ جنڈا جو ہوتا ہے جنگ کی نہیں ہوتی سفیج جنڈا لے کر نکلے پھر اس کے بعد جنگِ ہوت کے اندر اور سو خزرش کے الگ الگ چلے آ رہے تھے اپنے کلر جیبو لڑتے تھے ان کی نشانییں تھی اپنی الگ تو اس میں سے ایک گروپ کا جنڈا لال تھا ایک گروپ کا جنڈا ہرا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم دونوں کے الگ الگ کمانڈر ہوں گے اور تم اپنے اپنے جنڈے لو مطلب خود نہیں مقرر کیا کچھ بھی پھر آگے فتح مکہ کے موقع کے اوپر وائٹ جنڈا بھی تھا مطلب کئی ٹکڑیاں تھی ایک مین وائٹ جنڈا تھا اور باقی بلاک تھے تو نشانی اس بات کی تھی کہ ہم امن چاہتے ہیں یہ وائٹ جائے امن کی علامت ہے یہ اس بات کی نشانی تھی کہ ہم امن چاہتے ہیں ہم جنگ نہیں چاہتے کہ وائٹ جنڈا ان کا شروع سے شیار تھا کہ پہلا سفیج جنڈا انہوں نے اختیار کیا اب یہ کہ وہ حضرت آئیشہ کی اوڑنی جو ہے وہ پھاڑ کے جنڈا بنا لیا تھا اس لیے وائٹ تھا وہ وائٹ تھے ارے اس سے پہلے جو آٹ تھے حردب حضرت آئیشہ کی کو اوڑنی مانگا کے پھاڑتے تھے کیا اس سے پہلے جو آٹ تھے ان سب کا وائٹ فلیک تھا تو یہ صلح کا میسج جائے کہ ہم جنگ تو ہم نہیں کریں گے جنگ ہوگی اگر لڑو گے تو پھر تمہارا نقصان ہوگا اور وہ میسج ان کو ٹھیک سے پہنچ گیا اور پھر آخر میں یہ ہوا کہ اس قافلے کی وجہ سے ابو جہل کے سارے سردار بیک آؤٹ کر رہے تھے کہ جنگ نہ ہو چھوڑو جانے دو قافلہ بچ گیا ابو جہل لڑ گیا اس کے اڑنے کی وجہ تھے پھر یہ جنگ پیش آئی وہاں سے لوگ آئے اس کی تفصیلات میں میں نہیں جاؤں گا فرنٹ کی لیکن اس کا پسمندر آپ کو بتانا تھا کہ جنگ کیسے ہوئی ہے جو عام طور سے اس کو بہت زیادہ مس ریپریزنٹ کیا جاتا ہے جب تک یہ چیزیں بھی سامنے نہیں آئے جو پہلے سے چلی آ رہی ہیں کہ یہ سارا اصل شر ان کی طرف سے تھا اور اس شر کو ڈیفیوز کرنے کے لیے آخری پھر بات یہ کہ ٹھیک ہے اب ان کو اس سے محروم کیا جائے ان کا کچھ مال ہی چھینہ جائے دال چکے بہت کچھ پریشر بہت پڑ چکا لیکن اب اسی کا نمبر آ گیا کہ ان کا مال چھینہ ہی جائے تب ان کو ہوش آئے گا جس کے نتیجے میں بات کو پھر جنگ بدر پیش آئی ابو سفیان نے کہا کہ نہیں اب من بھیجنا کسی کو وہاں ہر ایک نے کہا ہر پڑے سرطار نے کہا کہ نہیں اب کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن ابو جہل کی وجہ سے پھر یہ جنگ ہوئی جس میں وہ ابو جہل مارا بھی گیا اب جنگ کی جب باتیں بتا رہے ہیں آگے کچھ اخلاقی باتیں ہیں چند آیات میں پھر جنگ کی شروع ہوتی ہیں لیکن بات یہاں سے شروع کی کہ تمہیں اگر بغیر لڑے ہوئے کچھ چیزیں مل جائیں تو یہ اس کا رول بھی سمجھ لو کہ اس میں سے تمہارا حصہ کچھ نہیں ہوگا جانے والوں کا یہ سب اسٹیٹ جیسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے وہ اسٹیٹ کا ہوگا ویسے خرچ ہوگی پھر اللہ کا تقوی اختیار کرنا پہلی بات یہ کہ آپس میں تمہارے اندر سب لوگوں کے اندر یونٹی ہو کچھ اگر اختلافات ہوں دور کر لو آپس میں ڈیفرنسز دور کر لو یہ بہت ضروری ہے ادھر دشمن ہے تاک میں لگاوا ہے تمہارے اندر ڈیفرنسز ہو یہ تو خالی ایک عبداللہ اللہ علیہ بھی رہ گیا تھا اور پھر ان کے ڈیفرنسز جو تھے وہ تو قرآن نے ہدایت کی کہ یہ تمہارے اندر نہیں ہونے چاہیے جب یہ ماحول ہے اس کے اندر واتی اللہ ورسولہ اللہ ورسول کی اطاعت کرنا ان کنتم مؤمنین اگر واقعی تم ایمان لانے والے ہو ایمان لانے والے اصل میں وہ ہے کہ جب اللہ کی یاد دلائی جاتی ہے اس کا ذکر آتا ہے کیا جاتا ہے ان کے سامنے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں نرم ہو جاتے ہیں کانپ اٹھتے ہیں کانپ اٹھتے ہیں کیوں احساسے ذمہ داری تھے کہ یہ تو بہت بڑا میشہ نے جب یہ آتا ہے یہ ایچیف کرنا ہے جب ان کو مقصد اور جب منزل بتائی جاتی ہے تو ان کے دل یہ کرنا تو ہے لیکن یہ تو بہت بڑا ہے اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ لیکن جب اللہ کی آیات آجاتی ہیں اس موقع سے مطالع احکامات آگے قانون ارے تم یہ کرو کہ اللہ فرشتے بھیج دے گا تمہاری مدد کرے گا ان کو تسلی کی آیات آجاتی ہیں قانون آجاتی ہیں تمہیں کیا کرنا ہے اللہ کیسے مدد کرے گا تو جب ان کے اللہ کی آیات آجاتی ہیں زعادت ہوں ایمانا ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے پھر مطمئن ہو جاتے ہیں پورے وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُونَ اور پھر اپنے سارے معاملات اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں اللہ پر توقل ان کا پورا ہو جاتا ہے کمپلیٹ یہ بات جو ہے نا ایمان بڑھ جاتا ہے اس کو خالی طرح اور دیکھ لیجئے آج کے درس کے اندر سورہ احزاب میں جو کہا وَلَمَّا رَعَى الْمُؤْمِنُونَ اَحْزَابَ یہ جب جنگ احزاب ہوئی تھی قَالُوا حَاذَمَا بَعَدَ اللَّهُ وَرَسُولُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا ایمانًا وَتَسْلِيمًا ایمان لانے والے وہ ہیں جب انہوں نے دیکھا چاروں طرح سے گھرا ہو گیا تو پھر وہ پکار اٹھے کہ اللہ نے یہی تو وعدہ کیا دا ہم سے اور رسول نے یہی تو وعدہ کیا دا ہم سے یعنی یہ تھی ایمان کی حالت بجائے اس کے کہ یہ شکایت کریں یہ منافقین کا تھا کہہ جائے یہ وعدہ کیا دا اللہ رسول نے ان کا یہی تو ہوئے سب دشمن ہو جائیں گے تو تمہیں سامنا کرنا ہوگا چاروں طرف سے گھرا ہوگا تو ان کا ایمان صدق اللہ اللہ کا وعدہ سچا رسول کا وعدہ سچا وہ یہ پکار اٹھے ان کا ایمان بھی بڑھ گیا اسلام بھی بڑھ گیا ایمان بھی بڑھ گیا اور سر تسلیم خم کرنے کی سپریٹ بھی اور بڑھ گئی کہ ٹھیک ہے یہ گھرا ہوا ہے اب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا اللہ نے یہ وعدہ کیا تک ہوگا اس میں پھر وہ بودھیں نہیں بنے تو یہ ہے جس کو یہاں پہ کہا کہ جب اللہ کی آیات آتی ہے ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے پھر اپنے معاملات وہ اللہ ربیم یتوکلون اب توقل کرتے ہیں وہ جو نشو نموہ دینے والا ہے وہ جو پروان چڑھانے والا ہے وہ جو ایوالف کرنے والا ہے اپنے نشو نموہ دینے وہ جو بکست کرنے والا ہے اس کے اوپر سارے معاملات جو ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں یہ ان کا توقل ہے کہ وہ چھوڑ دیتے ہیں اس کے اوپر پھر اللہ کی آیات اس سلسلے میں نازل ہو جاتی ہیں اور ان کو سکون ہو جاتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو سلات کا نظام قائم کرتے نماز سے قائم کرنا بھی اور نظام بھی اور اپنے تھیلوں کو کھول دیتے ان کے لئے جہاں پر ضرورت ہیں وہ اپنے پاس جمع کر کر کے نہیں رکھتے یہ وہ لوگ ہیں ان کے لئے ان کے رب کی طرف سے درجات ہیں یہ حقیقی ایمان والے یہ ہیں کہ جب گھراو ہو تو ایمان بڑھ گیا جب اللہ کی آیات آئیں سکون ہو گیا یہ حقیقی ایمان لانے والے ہیں اللہ کے رب کی طرف سے ان کے لئے درجات ہیں ان کے رب کی طرف سے اللہ کی طرف سے نہیں یعنی ایک ہی شخصی ہے ایک ہی ہستی ہے لیکن یہاں جو ثبت بیان کی ہے سب سے زیادہ یہی ثبت ہے اس لئے بار بار ان معاملات کے اندر کہ وہ کیا کرے گا تمہارے لئے رب کی صفت ربوبیت کی پالنا پروان چڑھانا تمہیں اوپر اٹھانا تمہیں والو کرنا تمہارا وکاس کرنا ان کے درجات ان کے رب کے پاس ان کے وکست کرنے والے کے پاس ان کے لئے اونچے درجات ہیں اور وہ مغفرتوں مغفرت ہیں ان کے غلطیوں کو ڈھانگ دیا جائے گا ان کے غلطیوں کے برے اثرات سے بچا لیا جائے گا جو نتائج آجاتے غلط فیصلوں سے وہ رزقن کریم روزی بھی ہے لیکن ایک تو روزی وہ ہوتی ہے رزقن کریم عزت سے مانگ کر نہیں مل گئی اب ہر ایک تھوٹو کر رہا ہے چاہیے یہ لوٹ کے لے گیا سب ایسے کہ لوگ خود جو ہیں وہ عزت سے لاکر دے دیں اور اس کے بعد پھر احسان مانے کہ یہ آپ کو مل گیا ہے یا یہ کہ خود جو کمایا اس کی عزت ہو یہ رزقن کریم روزی وہ ملے جس کے اندر عزت بھی ہو وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمال نانے والے در حقیقت ہیں ہم آیت نمبر چیار تک پہنچیں اور انشاءاللہ زدگی رہی تھے پھر سورہ اللہ نفال کی آیت نمبر پانچ سے پھر آئندہ ملتبہ شکریہ سبحانہ ربی در این چیار يكون موسیقی